موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاست ٹی وی کے خومی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں مننان جابری سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز سیکیورٹی خانون کے لیے کمیٹی بنانے پر مرکزی حکومت رضا مند ڈاکٹروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کا تائقن ہرتال ختم کرنے کی کی اپیل گلوبل ساؤت کو متحد ہو کر دو تہائی انسانیت کو انصاف راہم کرنا چاہیے وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ سے نریندر موڈی کا خطاب ایک اور ٹرین حادثہ کانپور کے قریب سابرمتی ایکسپریس اچانک پٹیوں سے اتر گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور وینیش پھوگاٹ کا پیریس سے واپسی پر دہلی میں والہانہ استقبال بزرنگ کنیا اور ساکشی ملک بھی ائرپورٹ پہنچ گئی ہیڈلائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزرعظم نریندر موڈی نے آج گلوبل ساؤت کے ممالک پر زور دیا کہ وہ ترخی سے متعلق اپنی امیدوں خواہشات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو جائیں اور اپنی صلاحیتوں اور تضربات کا اشتراک کر کے دو تہائی انسانیت کو انصاف دلائیں نریندر موڈی نے تیسری وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ کے افتتاحی اجلاس میں اپنے خطاب میں یہ اپیل کی موڈی نے کہا کہ ایک سو چالیس کروڑ ہندوستانیوں کی طرف سے تیسری وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ میں ہر ایک کا تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پچھلی دو کانفرنسوں میں مجھے آپ کے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا موقع ملا مجھے خوشی ہے کہ اس سال ہندوستان میں عام انتخابات کے بعد ایک بار پھر اس پلیٹ فارم پر آپ سب سے جننے کا مجھے موقع مل رہا ہے بکسید دیش بھی اپنے دائتو اور کمیٹمنٹ پورے کریں گلوبل نورت اور ساؤت کے بیچ کی دوری کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اگلے مہینے یو این میں ہونے والی سمیٹ آب دو فیوچر اس سب کے لیے مہتوپن پڑاو بند سکتا ہے ہماری سانجی چنتاؤں اور مہتوکانکشاؤں کو سامنے رکھا ہے آپ کے ویچاروں سے یہ بات صاف ہے کہ گلوبرد ساؤتھ ایک جھوٹ ہے آپ کے سجھاوہ میں ہماری ویعاپک بھاگیداری کا پرتبیم ہے آج کی ہماری چرچہ سے آپسی سامنجس کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ تیار ہوا ہے مجھے بیسواس ہے کہ اس سے ہمارے ساجہ لکشوں کو پرابت کرنے کے لیے گتی ملے گی فرینڈز آپ سبھی کی بات سننے کے بعد آج میں آپ کے سامنے بھارت کی اور سے ایک بیعاپک گلوبرد ڈیولپمنٹ کامپیک کا پرستاو رکھنا چاہتا ہو اس کامپیک کی نیو بھارت کی وکاس یاترہ اور وکاس ساجہ داری کے انبھاؤں پر آدھاریت ہوگی اس کامپیکٹ یہ کامپیکٹ گلوبرد ساؤتھ کے دیشوں دوارہ سویم نردھاریت کی گئی وکاس پراتھتتاؤں سے پریریت ہوگا یا human centric ہوگا اور وکاس کے لیے multi dimensional ہوگا اور multi sectoral approach کو آگے بڑھائے گا یہ development finance کے نام پر جرورت مند دیشوں کو کرج تلین نہیں دبائے گا یہ پارٹنر دیشوں کے سنتولیت اور ستت وکاس میں سیوگ دے گا مغرب بنگال ریاست کے سرکاری آر جی کار اسپتال میں ایک خاتون ٹرینی ڈاکٹر کی اسمت دری اور ختل کے معاملے میں قومی دارال حکومت سمیت ملک کے مختلف مقامات پر دھرنے اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے مغرب بنگال کے آر جی کار میڈیکل کالیج اور اسپتال میں ٹرینی ڈاکٹر کی اسمت دری اور ختل پر ملک گیر احتجاج کے درمیان نئی دہلی میں ڈاکٹروں نے وزارت سہت و خاندانی فلاو بہبوت کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی احتجاج کے پانچوے روز تمام متبادل خدمات موطل کر دی گئی ہیں حالانکہ امرجنسی سرویسے اور اوپی ڈیز کام کر رہی ہیں موسیقی داخل سائے س tratar کانی دیگنگ میگین عزبان عزبان کانی دیگنگ آنش باشین سوال سوال پر اری شکل امیون سوال پر پ Sau با کہ میں اس کیوں کی لئے اور تو ہمتے ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کہ فر uns پر کوئی ہساں لگتا ہے تو اس جلال نہیں ہے تو اس میں ہمیں ضرمت کی ہے یا اگر کو پر کپ کرنے اور AMتدان ہے اس میں قدر میں امن سے کرنا ہے تو اس میں اجتے ہوگا جاتے ہیں لیکن میں کائے why لیکن میں ہمتنے ہوگا لیکن میں دوسرہ کرنا ہے جی بیپنش میں سے اگرام باست جی بیان باستخدام اور میں شایہ کرنے گا This march made a difference to the society and it helps in getting her justice and helps in finding out most importantly helps in finding out who are the people who are the people involved in this crime 6 days وہ لوگ ابھی 6 دن رات لگا کے protest کر رہے ہیں CBI the case CBI کو ساپا گیا تھا بہت لیٹ and اس کے بعد بھی ابھی right now vandalism چل رہی ہے اتنا کی evidence بری کیا جا رہا ہے یہ evidence ہٹایا جا رہا ہے تو CBI پچے جو crime site میں crime site ہی نہ ملے ایسا حالت ہے government is under a lockdown the state is under a lockdown ایک crisis میں ہے not just we medicos اب ہم a daughter of our medical fraternity has been brutally raped and murdered تو اس لے medical fraternity زیادہ ہا رہا ہے but this is not limited only to a medical fraternity this can be anybody and this can be anybody in any workplace and this is happening in one state in india it can spread to any other state if we do not cover it right now اگر اس کا اگر یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر کڑی سے کڑی سزا نہیں ملتی ہے یا within a period of time within a limited period ابھی تو already ہاتھ پار ہو چکی ہے ابھی تک بھی everybody who is involved in this crime has not been either they are not even being investigated honestly speaking ابھی بہت لیٹ عرضی ڈالی جا رہی ہے ابھی بہت لیٹ سمنز آ رہے ہیں ابھی بہت لیٹ people are being rounded up for investigations and for interrogation ابھی بھی سب کو جو بھی ہو رہا ہے بہت ہی لیٹ چل رہی ہے تو everybody has to wake up the entire india has to wake up because after this after this after this epitome of this event اگر یہ بھی ہاتھ پار نہیں ہے اگر یہ بھی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کافی نہیں ہے for everybody to stand together then i don't know what it is ہے the government is letting you down the people are letting you down we doctors we are supposed to be serving you that is our duty but that doesn't mean you misuse us while we are doing our duty محلوق trainee doctor کے والد نے اپنی بیٹی کے غم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے پورے ملک کے ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں اس سے انہیں بہت حوصلہ ملا ہے انہوں نے اسپطال میں trainee doctors اور خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ رواہ رکھے جانے والے رویہ کی شکایت کی اور کہا کہ لڑکیوں کو night shift نہیں دینی چاہیے میرا لڑکی ڈیوٹی میں گیا تھا آٹھ باج کا دو سنو سے دو سنو سے دو سنو سے نکلے اس کو اوپیڈی سا ہسپٹال میں اوپیڈی کر کے رات ڈاؤن دینا تھا دینا ہوت پٹ پہ وہ چھپا چھا باج جاتا ہے انہیں کام کرنے کے لیے پاچ باجے ماں کے ساتھ بات ہویا تھا پھر اگرہ باج کا پندویڈ کا ٹائم میں بھی ماں سے بات ہویا تھا وہ بولا دیا ہم لوگ کا چار آدمی کا کھانا آیا ہے ہم لوگ کھانا کھا رہا ہے آپ لوگ کھانا رہا ہے سو جائیے اوہ ایسا ہی بات ہوتا تھا صبح میں ہم گھر میں نہیں تھا ہم کام میں تھا لڑکی میرا ماں کو اٹھ کر ماں کو پون کیا تھا ماں بار بار فون کر رہا تھا فون رنگ ہو رہا تھا لیکن کوئی اس لائم میں تو میرا لڑکی گزاری گیا ہے ہم تو سب چی اچھے آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہے اس کا کسی کو جو رہت نہیں پڑا یہ کامرہ تستین آگیا من میں سی بی آئی نے آٹھ بی آئی کا سپار کائرسٹ کیا اس بارے میں کچھ نہیں بلیں گا آج جو بیچار آدمی بیسو ہے اس کا بارے میں ہم کچھ نہیں جانتا ہے جو خارواہی چل رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے نہیں نہیں اس کا بارے میں ہم کچھ جانتا ہے اس کا بارے میں وہ لوگ جو اچھا سمسٹے ہو ہی کریں گے اور سر جو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیشن وائیڈ انٹرنیشنلی اتنے سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر جگہ یہاں پر بھی مہیلاؤں نے پروٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد جو وانڈلیزم ہوا ہے کیا اس کے ہی آپ کچھ بولنا چاہیں گے جو جو راستے میں جتنا آدمی ہے وہ میرا لڑکا لڑکی سمانہ ہے ہم کو لگتا ہے وہ میرا لڑکا لڑکی بن گیا ابھی ہمارا ایک لڑکی چلا گیا اتنا کلور لڑکا لڑکی میرا ساتھ آ گیا اس نے میرا ہمت بہت بڑھا دیا ہم کو اس لیے ہی لگتا ہے کچھ نہ کچھ ملے گا بلکل سر وہ تو آپ نے بلکل صحیح کہا کیونکہ انٹرنیشنلی سے میں خود نیشنلی آئی ہوں کیونکہ یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جسٹس کی مانگ ہے یہ ہر جگہ چلی گئی ہے ہر کوئی سٹ پہ میں خود یہاں بنگال کی بیٹی ہوں جو نویڈا سے آئے ہے انتاب دل آنے کے لئے سر اگر آپ اور کچھ کہنا چاہے کیا بولو اس کے بولیے آپ کو ہم کا مان میں کوئی پوچن نہیں ہے آپ کچھ بولیں گے جو آئیں گے دل میں وہ بول دیں گے سر کبھی آپ کی بیٹی نے یہ کہا شکایت کی کہ کالج میں کوئی دکھت ہے اس کا دکھت تھا کالج جی پورا ڈیپارمنٹ اس لئے ڈیپارمنٹ کو ہم بولا ہے ڈیپارمنٹ پورا سسپیکٹ میں آیا ہے ہم کیا بولا ساتھ خونٹا سے لیرگی کا جو ڈیوٹی ایک کال ڈیوٹی 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 کسی کا جوریوت نہیں پڑا کبھی کبھی دین میں ایسا ہوتا ہے کھانا کھانے کا ہم نے ناشنلی بھی دیکھا ہے کہ ڈاکٹر کی جو ستفی ہے بھارت میں کافی خراب ہے کافی overtime بھی کرنا پڑتا ہے ڈیوٹ exam جو اتنی exam ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھا جب ڈاکٹر بڑھتا ہے ایسا کچھ ہوتا ہے کیا یوز والی آپ کی بیٹی کو 36 سانس کے ڈیوٹی ملتی تھی نائٹ شیف ستفی ستفی ملتی تھا پھر ماہینہ میں اس دیوٹی ملتی دیوٹی دیوٹی ملتی دکٹر کیسے دیماغ تھنڈا رکھے تھوڑا گلتی چلے گا نہیں 100% کریکٹ کرنا پڑے کیسے کرتا ہے تو روک جانتا دیماغ گلتی دیوٹی کچھ دن سے بھیکاری آرہا ہے جب پورا ہسپٹی کل بند ہے اس بارے میں کیا کھیں گے جو لرکا لرکی کررہا ہم اس کو ساتھ ملوک ان کا کلیگ اور میرا بیٹی سامن ہے سب میرا بیٹی کا کچھ اتنی ملے اس کا ہمیں دینا چاہیے اس لئے ہمیں دینا چاہیے اس لئے ہمیں دینا چاہیے بلنے کا مانا بھی ہے کولکتے میں خاتون ڈاکٹر کی اسمدری اور ختل کیس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ڈاکٹروں کا ایک مطالبہ مرکزی حکومت نے خبول کر لیا ہے حکومت نے کہا کہ وہ سنٹرل پروٹیکشن ایکٹ کے لیے کمیٹی بنائے گی مرکزی وزارت سہت نے ڈاکٹروں کو سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے اس کے ساتھ ہی حکومت نے سبھی مظاہرین سے ڈیوٹی پر لوٹنے کی اپیل بھی کی ہے حکومت کی اپیل پر ڈاکٹروں کی تنظیم فورڈا نے کہا کہ نمائندوں سے بات چیت کرنے کے بعد وہ کوئی فیصلہ لیں گے خابل ذکر ہے کہ کلکتہ ڈاکٹر اسمت دری و ختل کیس معاملے پر فیڈریشن آف ریسیڈنڈ ڈاکٹرز اسیسیشن انڈین میڈیکل اسیسیشن اور دہلی کے سرکاری میڈیکل کالیج اور اسپطالوں کے ریسیڈنڈ ڈاکٹرز اسیسیشن کے نمائندوں نے نئی دہلی میں مرکزی وزارت برائے سہت و خاندانی فلاو بہبوت کے افسروں سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے ادھر اتر پردیش کے کانپور اور گوویند پوری اسٹیشن کے خریب علیہ صبح واراناسی سے احمد آباد جانے والی سابر مطی ایکسپریس کے کئی ڈبے پٹری سے اترجانی کی وجہ سے جہانسی کانپور ریلوے کا راستہ متاثر ہو گیا ذرائع کے مطابق رات تقریباً ڈھائی بجے سابر مطی ایکسپریس کے تقریباً بیز ڈبے گوویند پوری اور بھیم سین اسٹیشنوں کے درمیان ایک کے بعد ایک تیز آواز کے ساتھ اچانک پٹری سے اتر گئے لیکن اس حادثے میں کوئی بھی ریلوے مسافر شدید زخمی نہیں ہوا مسافروں کو دیر رات گئے بس اور خصوصی ٹرین کے ذریعے کانپور سنٹرل لائے گیا جہاں سے انہیں ان کی منزل کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ حادثے کی وجہ واضح نہیں ہو سکی مگر مسافروں کے مطابق ٹرین کا انجن کسی بھاری چیز سے ٹکرانے کے بعد پٹری سے اترا تھا ریلوے اور پولیس حکام نے حادثے کی وجوہات کی جانچ شروع کر دی ہے لکنوں کے ائرپورٹ پر ریڈیو ایکٹیو شوائیں لیک ہونے کی خبر سامنے آئی ہے لکنوں میں سرودنی نگر ائرپورٹ کے کارگو ڈپارٹمنٹ میں گیس لیک ہونے سے ائرپورٹ پر بھگدڑ جیسی حالت پیدا ہو گئی آنن فانن موخے سے لوگوں کو باہر نکالا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ کے دو ملازمین بے ہوش ہو گئے ہیں افسران کے مطابق پولیس فورس اور فائر برگیڈ اہلکار وہاں پہنچ چکے ہیں ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم بھی موخے پر پہنچ چکی ہے سبھی لوگوں کو ائرپورٹ کے کارگو ایریے سے دور رکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے افسران نے بتایا کہ ائرپورٹ کے اندر دیڑھ کلومیٹر کا علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے بیہار کے بھاگلپور زلے میں آج صبح کروڑوں روپیہ کی لاغت سے زیر تامیر سلطان گنچ اگوانی گھاٹ گنگا پل کا اسٹرکچر اچانک گر گیا سرکاری زرائے نے یہاں بتایا کہ زیر تامیر سلطان گنچ اگوانی گھاٹ گنگا پل کے پلر نمبر نو اور دس کے درمیان اسٹرکچر یعنی سپورٹ سسٹم ہفتے کی صبح ایک زوردار آواز کے ساتھ منہدم ہو کر گنگا میں جا گرا اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ پل ایس پی سنگلا کمپنی تعمیر کر رہی ہے سرائے نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد پل کی تعمیر کا کام روک دیا گیا ہے کمپنی اسٹیٹ بریج کنسٹرکشن کارپوریشن کے افسران اور زلے انتظامیہ کے لوگ موخے پر پہنچ چکے ہیں ہندوستانی خاتون پہلوان وینیش پھوگاٹ پیریس سے وطن واپس آ چکی ہیں ہفتے کی صبح ملک واپسی پر دہلی ائرپورٹ پر ان کا پور جوش خیر مقدم کیا گیا تمغرے سے محروم ہونے کے باوجود پورے ملک کا دل جیت چکی وینیش پھوگاٹ کا استقبال خوب ناجگانے اور ڈھول باجے سے ہوا ہم وطنوں کی اس محبت کو دیکھ کر وہ کافی جذباتی ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اس موقع پر ساتھی پہلوان سے ملاقات کے لیے بزرنگ پونیا اور ساکشی ملک بھی پہنچ چکے تھے ائرپورٹ کے باہر آنے کے بعد پونیا اور ملک نے وینیش پھوگاٹ سے باتشید کی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے ان کی خوصلہ افضائی کی وینیش پھوگاٹ کو بھلے ہی چاندی کا تمغایا سونا نہ مل سکا ہو لیکن سی اے ایس میں ہوئی سماعات کے دوران پورا ملک ان کے ساتھ کھڑا تھا اب اسی انداز میں ہوائی اڈے پر ان کا استقبال ہوا ہے جس طرح کسی گولڈ میڈل فاتح کا ہوتا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے پیریس اولمپکس میں ملک کی نمائندہی کرنے والے ہندوستانی دستے سے بات چیت کی اور ان کے تضربات کو سنا انہوں نے کہا کہ پیریس اولمپکس میں شرکت کرنے والے ہر کھلاڑی چیمپئن ہے موڈی نے ہندوستانی اولمپکس دستے کے کھلاڑیوں سے بات چیت کی اور ان کے تضربات کے بارے میں بھی سنا اس موقع پر انہوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ ہسی مزاق بھی کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ موبائل فون پر ریل بنانے سے جتنا دور رہے اتنا ہی اچھا ہے اچھا آپ میں سے میں نے دیکھا ہے کہ ان دنوں کافی سمائے موبائل پر چپ کے رہتے ہیں ایسا ہے کیا صحیح ہے میری جانکاری ریلز دیکھتے ہوں اور ریل بناتے ہیں ریل بنا رہے ہیں نا کتنے لوگ ہیں جو ریلز بنا رہے ہیں ساری ٹیم نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تھوڑا اوڈدہ علمپک ہم موبائل فون یوز نہیں کریں گا اچھا جیسے ہمارے سرپن صاحب کا نکنیم ہے ایسے آپ میں سے اور کون ہے جس کے ایسے ہی نکنیم ہے پرنام صاحب میں شریح سی سنگو اور بارتمان میں بیہار سے ویدھائک بھی ہوں تو سب ٹیم کے سب لوگ ویدھائک دیدی کا چپ کناتے ہیں جی سر تو سرپنج بھی ہے ویدھائک بھی ہے اچھا آپ میں سے میں نے دیکھا ہے کہ ان دنوں کافی سمائے موبائل پر چپ کے رہتے ہیں ایسا ہے کیا صحیح ہے میری جانکاری ریلز دیکھتے ہوں اور ریل بناتے ہیں ریل بنا رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ریلز بنا رہے ہیں سر ایکشلی میں ایک میسے ہی دینا چاہوں گا کیونکہ ساری ٹیم نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم موبائل فون یوز نہیں کریں گے شاواز یہ بہت بڑیا کام کیا تو بلکل صحیح کیونکہ سر اگر کوئی اچھے کمنٹ آ رہے ہیں چاہے بورے کمنٹ آ رہے ہیں دونوں افیکٹ کرتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ تھا کہ ہم ایسے ٹیم ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بلکل شوشل میڈیا یوز نہیں کریں گے یہ اچھا کیا آپ لوگوں نے جی ساری اب میں چاہوں گا کہ دیش کے نوجوانوں کو بھی آپ یہ بتائیں جی بلکل ساری کہ اس سے جتنا دور رہے اچھا ہی ہے ورنہ جیدہ لوگ اسی میں ان کا سمجھ جاتا ہے اسے میں بھسے رہتے ہیں آپ بیٹا بہت نیراش لگ رہی ہو؟ ہاں جی سار پہلے بار گئی تھی اور میں مطلب ایک ایک سے ہار گئی تھی باؤڈ اور اس سے جیت جاتی تو میں فائنل تک جاتی گولڈ بھی لاسکتی تھی پر وہ میرا بیڈ لگ تھا دن اچھا نہیں تھا تو سر میں لوز ہو گئی کوئی ابھی تو عمر بہت چھوٹی ہے بیٹا بہت کرنا ہے ہاں جی سار اور ہریانہ کی مٹی ایسی ہے کر کے لکھاؤگی ہاں جی سار داریل گاؤن سے تعلق رکھنے والی غزالہ منظور نے جمہ کشمیر کے کپوارا میں امید اسکیم کے تحت ردبے کے نام سے ایک سیلف ہیلپ گروپ شروع کیا ہے اس نے اپنے کزن کے تعاون سے کمپیٹر ایڈوکیشن کا ایک ڈیجیٹل انسٹیٹیوٹ خائم کیا وہ پسپاندہ تبخات کے ان بچوں کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت دے رہی ہیں اس وقت تقریباً دو سو بچے کمپیٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دہی علاقوں کے غریب قاندانوں کے سیکڑوں نوجوانوں نے یہاں سے ڈبلوما کی ڈگریان حاصل کی اور سرکاری اور نیجی شعبوں میں وہ کام کر رہے ہیں غزالہ منظور نے ثابت کیا ہے کہ حدب بلند ہو تو کوئی بھی مقصد کامیابی سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کی پہل بے لاز خدمت کی طاقت اور اہم تبدیلی لانے کی نجلی سطح پر کوششوں کا ثبوت تھی وہ نوجوانوں کو متاثر مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور بہتر مستقبل بنانے میں مدد کر رہی ہے اس کی لگن اور عظم و حوصلہ مقصد کے ساتھ امید کی کرن کا کام کرتے ہیں بچوں کا ریسپانس ٹھیک ہے رہتا ہے کیونکہ سر یہ نزدیک ہے کھالی دور سی ٹپے ان کو صبح شام صبح شام یا ایک بجے دو بجے وہ اپنے بیچز میں آ کر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بہت اچھا ریسپانس ہے کیونکہ اس دور دراز اپتادہ علاقے میں بہت دور ہے تقریبا پچیس کلومیٹر کی دارے میں یہاں پر کوئی کنپیٹر کی کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا اگر آج سے تقریبا دو سال پانچ سال دس سال پہلی ایسا ادارہ یہاں کھتا ہے شاید یہاں پر بہت سارے روزگار کے موقع ملتے ہیں لیکن آج کل کے جو یوٹس ہیں وہ سسٹمز کی طرف راگب کرتے ہیں لیکن گورنگمنٹ کا یہی منشور یہی ہے کہ ہمیں انڈیا کو ڈیجیٹل بنانا ہے ہمیں آج کل کے جو پین ورک ہے جو کاکس ورک ہے جو کاکس بھی وہ کرتے ہیں آج کل انہوں نے کیا آن لائن سسٹم کیا ہے کیونکہ ٹرانسپرنسی کا دور ہے کیونکہ آج کل زیادہ سسٹمز کا اکتیار کرتے ہیں کسی بھی آفیس میں آن لائن دومیسائل جو جیسے وہ پین کارڈ کوئی بھی جوان جیسے اور رینیو دیپارٹمنٹ میں میں آج کل کمپیٹر کا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ایک سٹم لیا ہے ہم آج کل یہ اردو اردو ان پیج رینیو دیپارٹمنٹ میں اکتیار کرتے ہیں وہ بھی ہم نے سکھانا شروع کیا میں ٹو تھاظن ٹونٹی ون میں میں نے ایڈی سے کمپلیٹ کیا ہے بٹ آج میں نے ریسنٹلی گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے تو میں نے سوچائے کہ ٹائپنگ کے لیے جانا پڑے گا میں نے یہاں پہ دارال تاریخ پورم میں اپنا ایک انسیوٹ کھولا جو کہ میرے ساتھ میرے کازن بھی ہے میسٹر بلال احمد میر جو کہ ہم دونوں نے یہاں پہ پارٹنرشپ پہ کھولا ہے ان ٹو تھاظن ٹونٹی میں ہم نے اس کو یہاں پہ اسٹارلش کیا تو ہم یہاں پہ بہت ساری کورسز ہم یہاں پہ آفر کرتے ہیں جیسے کہ ڈی سی اے ایڈی سی اے پی جی دی ایس تی سی سی اے وغیرہ ہم یہاں پہ اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پہ مطلب جو ہماری یہاں پہ ٹائپنگ کورسز ہے وہ بھی ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو ڈو تھاظنٹ آج جو یہاں پہ ٹو تھو تھاظنٹھ ٹوٹی فور میں ہم نے بہت سارے بچوں کو یہاں پہ ٹائپنگ سکھائی اس میں ہمارے جو بچے ہیں جونیر اسٹینڈ کے لیے جو پرپریشن کر رہے تھے اس میں ہم نے یہاں پہ جو ہماری یہاں پہ بچے ہیں یعنی کہ طرال بچوں کو ہم نے یہاں پہ ٹائپنگ ٹیسٹ یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پہ کالیفائی کیا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ ہمارے جب مصر بلال احمد یہاں پہ ہے میر تو اس نے بھی وہ ٹائپنگ ٹیسٹ کالیفائی کیا اور میں نے خود بھی وہ کالیفائی کیا ہے اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سیکیورٹی خانون کے لیے کمیٹی بنانے پر مرکزی حکومت رضا مند ڈاکٹروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کا تائقن ہر طال ختم کرنے کی کی اپیل گلوبل ساؤت کو متحد ہو کر دو تہائی انسانیت کو انصاف راہم کرنا چاہیے وائس آف گلوبل ساؤت سمیٹ سے نریندر موڈی کا خطاب ایک اور ٹرین حادثہ کانپور کے قریب سابرمتی ایکسپریس اچانک پٹیوں سے اتر گئی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور وینیش پھوگاٹ کا پیریس سے واپسی پر دہلی میں والہانہ استقبال بزرنگ کنیہ اور ساکشی ملک بھی ائرپورٹ پہنچ گئی خبرنامی کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مننان جابی کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ موسیقی